السلام علیکم ہلو جی بتائیے والیکم السلام ہاں جی میرا نام محمد جرار حسن ہے میں انگلینڈ سے بول رہا ہوں جی میرا سوال تھا عوام کو اجرائے حد کی اجازت نہیں ہوتی ہے اس جملے کا کیا مطلب ہے دوارہ دوارہ کہیں کیا بولا عوام کو اجرائے حد کی اجازت نہیں ہوتی ہے اس جملے کا کیا مطلب ہے اچھا اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ بھی دور کی کوڑی لاتے ہیں جرار حسن صاحب انگلینڈ سے ماشاء اللہ آپ کال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے عوام کا مطلب ہے جو عام لوگ آرہے ہیں عام لوگوں کو اجرائے حد حد کا مطلب ہے حد لگانے کے مثلاً ایک چور نے چوری کی پبلک نے چور کو پکڑ لیا اب اس کی حدی ہوتی کہ اس کا ہاتھ کٹا جائے اب پبلک کو اجازت نہیں ہے کہ چور کو پکڑ لیا اس کا ہاتھ کٹ دیا یا یہ زنا کرتے ہوئے لوگوں نے پکڑ لیا مرد عورت کو اب وہ یہ نہیں کہ وہ اگر محسی نحمت ہے شادی شدہ دونوں اور ان کو سنگسار پبلک نے کرنا شروع کر دیا یا یہ کہ شادی شدہ نہیں ہے تو لہذا ان دون ان کو پکڑ کے ان کو کو کوڑے مارنا اسی سے کوڑے مارنا شروع کر دیئے تو یہ مطلب ایک اجراء ہاتھ کی اجازت عوام کو نہیں ہے کوئی بھی سزا جو ہے وہ عوام اس کو جو سرزردنی کر سکتی ہاں عوام اس کی شکایت قاضی وقت کے بعد لے جا سکتی ہے مجاز عدالت میں پیش کر سکتی ہے تھانہ اور کچھری کے اندر ان کو لے جا سکتی ہے وہاں پر جو مجاز عدالت جو فیصلہ کرے گی اور قاضی فیصلہ کر دے گا اس کو جیسی کوڑے لگائے جائے مثلا یا اس چور کا ہاتھ کٹا جائے یا اس کو زانی کو سنسار کیا جائے اب وہ جب احکام دیتا ہے وہ پھر اپنے احکام کی روشنی میں وہ اب اس حد کو جاری کر سکتا ہے تو یہ مطلب ہے عوام کو اجراء حد کا حق نہیں ہے کہ عوام چور کو پکڑ کے ان کے ہاتھ کٹنا شروع کر دے زانی کو پکڑ کے ان کو کوڑے لگانا شروع کر دے یا شرابی کو پکڑ کے ان کے اوپر حد لگانا شروع کر دے اس کی اجازت نہیں ہاں عوام پکڑ کے وہ مقدمہ عدالت میں پیش کر سکتی ہے یہ مطلب ہے کہ عوام کو اجراء حد کی اجازت نہیں ہے ہاں عوام